ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دلنشی سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دلنشی کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطا نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دلنشی حمزہ سے کہتی ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دلنشی سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس سے اپنی سوڑ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پہلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کی میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڑ میں ٹویسٹ سکتا ہے کہ جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پہلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کی میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اسے اپنی سوڑ میں ٹویسٹ سکتا ہے جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کی میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس سے اپنی سوڑ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخطا حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڈ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشی حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشی کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشی سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشی کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشی حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشی سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کی میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڈ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپریسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوڈ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خواہ حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنے سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوٹ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخوات حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڈ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنے سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڈ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اخدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اسے اپنی سوٹ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خواہ حافظ ناظرین ڈراما سریر فطور کی آنے والی اپنے سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوڈ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپریسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام ماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اختلاح حفظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے ناماننے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں گے حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپنی سوٹ میں ٹویسٹ سکتا ہے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنی قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خواہ حافظ ناظرین ڈراما سریل فطور کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ دل نشین سے ملے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر دل نشین کہے گی تم اچھی طرح جانتے ہو اس میں میری کوئی خطہ نہیں اس میں غلطی تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ہے تمہارے ماں باپ کے نام آنے کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی میں حیدر کے ساتھ ہوا ہے اور مزید دل نشین حمزہ سے کہتی ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ حمزہ دل نشین سے کہے گا میں تمہیں چاہتا تھا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا حیدر کا تمہاری زندگی میں آ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ناظرین اس اپری سوٹ میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب احمل اپنے شہر کا گھر چھوڑ کر حیدر کے گھر آ جائے گی اور حیدر کی ماں احمل کو گھر میں دیکھ کر بہت غصہ کرے گی اور حیدر کو بلا کر کہے گی کہ یہ لڑکی اب یہاں کیا کر رہی ہے اسی نے تمہیں پیلے ٹھکرایا تھا میں اس لڑکی کو اس گھر میں کسی صورت پرداشت نہیں کر سکتی اسے کہو ابھی یہاں سے نکل جائے مگر ناظرین حیدر احمل کو دو ٹوک تو نہیں کہہ پائے گا مگر اسے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب دل نشین حیدر کے ساتھ ڈینر کے لیے جائے گی تو حمزہ ان کا پیچھا کرے گا اور وہاں جا کر کافی ہنگامہ کرے گا تو ناظرین کیا حیدر حمزہ کو ایسے ہی جانے دے گا یا پھر حمزہ حیدر کے سامنے دل نشین کے ساری داستان کھول دے گا اپنے قیمتی رائقہ ظہار کے میری سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ